کہ اقتدار سے نکالے جانے والے نواز شریف نے اپنی دھمکیوں پر عمل درامت کا آغاز شروع کر دیا تقریباً دو ماہ پہلے دھمکی دی گئی تھی انہی کے جانب سے کہ مجھے اس نہج پر مت لے کے جاؤ کہ سینے میں دفن راز کھول کر میں سامنے لے آؤں ملک کے تین بار وزیراعظم کے منصب پر رہنے والے نواز شریف نے بومبے حملوں میں ملاوث ہونے سے متعلق بیان دے کر سنگین سوالات کو جنم دے دیا ہے ماضی میں پرویز مشرف سے لے کر سابق مشیر قومی سلامتی محمود علی دررانی سابق وزیر داغلہ رحمان ملک بھی پاکستان میں غیر ریاستی اناثر کی موجودگی کا اعتراف کر چکے ہیں اپنے پاؤں پر گولی مارنے کے لیے مشہور نواز شریف صاحب نے کیا اس بار ایک بوم کو لاتے ماری ہے پاکستان کو اس حال میں پہنچانے کا ذمہ دار آخر کون ہے کیا نواز شریف کے اس بیان کی قیمت 22 کروڑ عوام کو چکارا ہوگی بھارت نے بھی جوابی وار کیا معروف شاعر فیض احمد فیض کی صاحبزادی منیزہ حاشمی کو ڈیلی میں منقض ہونے والی ایشیا میڈیا سمٹ میں شرکت سے روک کر ملک بدر کر دیا گیا اس کے ساتھ ساتھ وزیراعظم کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا بھی غیر معمولی اجلاس ہوا نواز شریف کے اس بیان کو متفقہ طور پر مسترد کر دیا گیا آگے بڑھیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ مریم صاحبہ میں نے ٹوئٹ کر ڈالا کہ ملک کو جو بیماری کھوکھلا کر رہی ہے نواز شریف میاں صاحب تو اس کا علاج بتا رہے ہیں نواز شریف نے بھی قومی کمیشن کے مطالبے سمیت وزیراعظم شاہد قاقہ نباسی اپنے ہی بھائی شہباز شریف اور ترجمان نون لیگ کی انٹرویو سے متعلق دی گئی وضاحت کو بنیر کے جلسے میں اڑا کر رکھ دیا کیا پاکستان کے دشمنوں کو اس وقت سنہری موقع مل گیا کیا عالمی سطح پر پاکستان کو دہشتگرد ریاست کی طور پر ڈیکلیئر کروایا جا سکے نواز شریف کے اس بیانیے کے ساتھ کیا انہی کی اپنی جماعت نون لیگ دوہزار اٹھارہ کے انتخابات جیت پائے گی بہت سے ایسے سوالات ہیں جنہوں نے سنگین اپنے صورتحال اختیار کر لی اور آج کوشش کریں گے تمام سوالوں کے جوابات حاصل کر سکے اور پروگرام کے جب آخری حصے کے جانب بڑھیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ عوام کے سیکیورٹی کے لیے نہ ہی تھانے نہ ہی پولیس اہلکار تمام اہلکار ذاتی سیکیورٹی پر تائنات جبکہ عوام کو چوروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ایک جانب اسلامباد پولیس کے پاس جہودہ کے ورسہ کے لیے فنڈز نہیں مگر دوسری جانب تین اہم شخصیات کے سیکیورٹی پر ساڑھے سات کروڑ روپے کی اخراجات کا سنسینی قیز انکشاف ہوا یا ہم شخصیات کون ہیں مکمل ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سب سے پہلے بات ہوگی آمیر صاحب اس صورتحال کی جس طور پیدا ہو چکی ہے پوری پاکستانی سیاست کا رخ بدل گیا نواز شیف صاحب کے ایک بیان کی وجہ سے کیا سمجھتے ہیں بیان تو پہلے بھی آتا رہا ہے ٹائمینگ غلط ہے کیا موقف ہے کیوں اتنا شدید ردیمہ سامنے آ رہا ہے جس طرح آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ یہ بیان کوئی پہلی دفعانی کسی نے دیا یہ کافی لوگ دیتے رہے ہیں آپ کے پاس شاید آپ نے اس کے کلپس بھی کٹھے کیے ہوئے ہیں کہ مشرف صاحب کہتے رہے محمود دورانی صاحب کہتے رہے اور ہم خود اپنے پروگرام میں ہمارا کنسسٹنٹ سٹانس راو ہے کہ ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنے کے ذوہت ہے اور ہم تارک خوصر صاحب کی وہ رپورٹ جس میں انہوں نے آرٹیکل بھی لکھا تھا اور جس میں انہوں نے ذکر کیا تھا کہ وہ تفتیشی افسر تھے اور انہوں نے وہ شواید یہاں پہ پائے تھے کہ یہاں سے لوگ گئے تھے اور اس میں نان سٹیٹ ایکٹرز کی انوالمنٹ بھی تھی اور پھر جنرل اطر عباد صاحب کا بھی ایک بیان ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ آئے ایس آئی کے کوئی ریٹائرڈ لوگ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں تو یہ بیان کوئی ایسی چیز نہیں تھی اصل بات تھی کہ یہ کس نے دیا ہے نواز شریف صاحب نے دیا ہے کہ وہ تین ٹائم کیونکہ تین دفعہ وزیراعظم رہ چکے میں ہیں تو اس لیے ان کا کہنا امپورٹنٹ ہے دوسرا یہ ہے کہ اس کی ٹائمنگ پہ ایسے وقت میں جبکہ پاکستان ہم بڑی مشکلات میں ہیں کہ ہمارا امریکہ کے ساتھ بڑا تناؤ چل رہا ہے کہ ہم ان کے سفارتکاروں پہ پابندیاں لگا رہے ہیں وہ ہمارے اس پہ لگا رہے ہیں پھر اس کے بعد ہمیں گریل لسٹ میں ہیں جس پہ ہمارے اوپر یہ الزام ہے کہ ہم ٹائررسٹ کی سپورٹ کرتے ہیں اور اس کے لیے جو صدباب کے لیے جو ہمیں میجرز کرنے چاہیے وہ نہیں لے رہے ہیں ہمیں مشکل اکانومی کی صورتحالہ ہے جس میں شاید ہمیں آئی ایم اف کے پاس جانا پڑے اور دوسرا امپورٹنٹ یہ آتا ہے کہ نواز شریف صاحب کے کریڈنچلز اپنے کیا ہیں یہ بیان کرنے کے کہ میرا لسٹیج لیٹڈ بھی کلیف صاحب کے پاس ہے کہ نواز شریف صاحب نے چار سال میں جب وہ پرائیم نیسٹر نے تو ابھی یہ جو کہہ رہے ہیں تو کیا ان کے سوں کی پروسیکیوشن کے لیے کیا کیا اور کیا کوئی ایسے ایکشنز کیے جس سے کہ یہ پتا چلے کہ جناب پاکستان میں نون سٹیٹ ایکٹرز کی ایکٹیوٹی کو روک دیا ہے یاد رہے کہ ہم اس پروگرام میں بڑا اس زمانے میں بھی کہتے رہے ہیں کہ طالبان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے اور یہ لیٹ کیا نواز شریف صاحب کی حکومت ایک سال یہاں پہ یہ ڈسکشن ہوتی رہی کہ طالبان بڑے اچھے لوگ ہیں اور جی وہ ہمارے ہمدرد ہیں وہ ہمارے دوست ہیں ایک سال ڈلے کیا گیا بھٹکے ہوئے ہیں بھٹکے ہوئے ہیں اور ورنہ بڑے اچھے لوگ ہیں اس میں آتے تھے یہاں پہ درجنوں لوگ روزانہ مار جاتے تھے وہ بھٹکے ہوئے تھے اور دس پندرہ ہزار اس بحث کو ڈلے کرنے کی وجہ سے لوگ مارے گئے تو نواز شریف صاحب نے وہ نہیں کیا ایک دم سے ان کو خیال آگیا آبیسٹی نظر آ رہا ہے صاحب کہ انہوں نے وہ بھی چہدہ دخائیں گی کلپ کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں کچھ بتاؤں گا وہ بلیک میل کر رہے ہیں بیسیکلی وہ اتنی ڈسپریس سیچویشن ہے ان کی نظر آ رہا ہے کہ آگے نائل ہو چکے میں ہیں اور آگے جیل ہونے کا بھی امکان ہے تو وہ ایک قسم کا تھریٹن کر رہے ہیں میں یہ کہوں گا کہ بلیک میل کر رہے ہیں کہ مجھے کوئی این آروں دے دو میرا کوئی ڈیل شیل کر کے مجھے چھوڑ دو ورنہ میں یہ بھی کہوں گا اور کچھ اور بھی کہوں گا اور کیونکہ وہ تیم بات دفعہ وزیراعظم رہے ہیں تو ان کا کچھ بھی کہنا جھوٹ سچ وہ لوگ اس کو سیریسلی لیں گے اور ہمارے دشمنوں کو استعمال کریں گے چاہے وہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ بھی ہو ابھی بات یہ ہے کہ اوورال اس سے یہ سارا جو ساغہ چل رہا ہے اور تار صاحب نے بڑا اچھا میرا یہ میں ٹویٹن کا دیکھ رہا تھا کہ وہ فرینکنسٹائن کریٹ کیا ساغہ جو ہے نا انہوں نے بات یہ ہے کہ اس سے ہماری اوورال ایمیج جو ہے نا آج یہ چوبیس گھنٹے میں جو ہوتا رہا ہے ایک بنانہ رپبلک کا ہے کہ ہم یہ کیسا ملک ہیں نیوکلئر کنٹری ہیں مگر ہماری کیا سفارت کاری اور کیا پولٹکس ہے کہ چھے دفعہ پاکستان کی ریاست کی اور گورنمنٹ کی پوزیشنز بدل چکی ہیں پہلے نواز شریف صاحب نے کا اپنے انٹریو میں کہ جناب ہمارے لوگ یہاں سے ایک سو پچاس گئے اور اس کے بعد پھر جو ہے شباز شریف صاحب آگے نہیں نہیں ان کے بیانات کو ترود مرود کے پیش کیا گیا ہے اس کے بعد ہمارا ہائیسٹ ناشیس سکورٹی کاؤنسل پرائم نسٹر اور سارے آرمی چیف سروسز چیف اور وہ لوگ بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اور یہ جس جو ہے نام لیے بغیر نواز شریف یہ امپورٹنٹ تھا کہ نام لینا چاہیے تھا ان کو نام لیے بغیر انہوں نے کہا جناب یہ چاہے گریونس کی وجہ سے چاہے مسکنسپشن کی وجہ سے ہوا یہ بالکل غلط ہے اور جو ہے یہ بیان آیا اور اس کے بعد پھر دوبارہ نواز شریف نے صافیوں سے کہا کہ اس میں کیا غلط بات ہے میں نے پوچھا جاتا چاہیے ہیں پھر اس کے بعد دوبارہ وزیراعظم صاحب کو بلایا گیا اور وہاں پہ شاید دھمکایا گیا بلایا گیا انہوں نے بدل لیا اپنی بیانیاں اس افیشل سٹیٹمنٹ سے اور وہ ہٹ گیا انہوں نے کہا نئی جی وہ تو انہوں نے ایکشلی وہ خبر کے اس طریقے سے چھاپنے پر کی مضمت کی ہے باقی انہوں نے کوئی ہم نے بھی ان کی وہ مضمت نہیں کی ہے اور آگے پھر نواز شریف صاحب نے جلسے میں بنیر میں جا کے کہا کہ کر لو جو کرنا ہے میں نے کہا ہے میں کہا بھا میں ڈٹا ہوں اور بنائے کمیشن تو اوورال جو ہمیں جاتی ہے اس میں ایک تو سب سے زیادہ جو ایک سوری فگر کے طور پر جو آتے ہیں نا وہ شاہد خاکان عباسی صاحب آتے ہیں کہ جیسے کیسے بھی وزیر ہیں باہرحال وہ وزیر آزم ہیں وہ ایک بڑے کمزور لاچار کنفیوزڈ گبرائے ہوئے اور ایک وہ ماف کیجئے گا مجھے کہنے پہ ایک ربڑ کے پرائیم نیسٹر لگیں گے کوئی ادھر سے مروڑ دیتا ہے تو ادھر چلے جاتے ہیں ادھر سے چلے جاتے ہیں اتنا بڑا نام ہے شاہد خاکان عباسی شاہد خاکان عباسی اتنا بڑا نام ہے ان کا اور حال ان کا یہ ہے کہ ادھر سے جھمکی لگتی ہے تو ادھر چلے جاتے ہیں وہاں نسی کی میٹنگ کے اندر کوئی نہیں بولا وہاں پہ لکھا ہے یہ الفاظ ہیں یونینمسلی ریجیکٹیڈ تو جب یہ پیش کیا گیا سامنے وہ وردی والے حضرات بیٹھے بیتے تو نہ ہی تو مفتا صاحب بولے کوئی بھی نہیں بولا خورم دستگیر صاحب دیفنس منسٹر وہ بھی نہیں بولے شاہد خاکان عباسی صاحب بھی ظاہر ہے نہیں بولے تو یونینمسلی کرنے کے بعد انہوں نے پھر اپنے ہی الفاظ کو چھوڑایا اور یہ کہہ دیا کہ نہیں اس میں بھی ان کی مضمبن نہیں کی گی وہ تو خبر اس طرقے سے پیش کرنے کی گئی ہے جس سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ساری نیشنل سکورٹی کاؤنسل بھی انڈرمائن ہوئی اس کی بھی بڑی بیزتی کی گئی اور لوگوں کے لیے ہمارے ایک مزاق بنا کے سارا رکھ دیا فائنلی یہ ہے کہ یہ ابھی ساغہ چل رہا ہے ابھی بھی اس کے ٹرنز این ٹویسٹ ہیں ہم اور بات کروں گا ابھی کلاس صاحب تمہیں سننا چاہ رہا ہوں ٹھے کلاس صاحب میں آپ کی طرف آ جاتی ہوں لیکن ایک اہم پوائنٹ ہے کہ کیا واقعی نواشی سب عالمی اسٹیبلشمنٹ سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے بچا لو ایک ڈین لینے کے کوشش کی جا رہے ہیں اس کو ذرا شروع سے اس کو دیکھتے ہیں سر دو چار چیزیں بڑا جائے سے آمر نے کہا اہم ایشو آنے والے دنوں میں ہم اس کو ڈسکیشن کرتے رہیں گے ہمارے چونتیس پینتیس میلٹ کے پروگرام میں شاید اتنی ساری ایشوز ہیں یا اس کے پہلوں ہیں کہ ہم ان کو کور نہ کر سکیں لیکن جو کچھ ہو سکتے کرتے ہیں اس کو شروع کرتے ہیں وہاں سے کہ وہے سیرل آمر صاحب ابھی تک کسی نے اس پہ نہیں گوھر فرمایا کہ سیرل کو ہی ڈان کو ہی کیوں پک کیا نواز شریف صاحب نے جنہوں نے اس وقت ڈان لیکس پہ انہوں نے قیامت مچائی ہوئی تھی اور یہ میں آپ کو ان کا لیٹر دیکھاؤں پرائم میرسٹر ہاؤس کا یہاں ریلیز کیا ہوا جو نواز شریف صاحب نے لیٹر جاری کیا تھا جس میں سفارش کی گئی تھی اور انہوں نے اپنے تین انہوں کو مجرم پایا تھا ڈان کو بھی مجرم پایا تھا انہوں نے نواز شریف صاحب کا خود لیٹر ہے سر جو انہوں نے نوٹفیکیشن جاری کیا تھا اس میں زفر عباد صاحب کا نام دیا گیا تھا کہ انہوں کے خلاف بھی اے پی ای ایس کو کاروائی کرنی چاہیے یہ وزیراعظم ہاؤس میں اس وقت نواز شریف صاحب بیٹھے ہوئے تھے ساتھ نے یہ کہا کہ سرل کے خلاف بھی کاروائی ہونی چاہیے جناب انہوں کا نام تو پہلے اس شیل پہ ڈالا تھا انہوں نے ہم سارے رولا ڈال جائے نہیں جناب ایسا نہیں ہوگا آپ این سکتے ہیں بچے کے جان لیں گے کیا وہ کہیں پہ ایک چھوٹا تھا بچے ڈر کے مارے اس کو کچھ ہو نہ جائے ہم تو سارے جانتے ہیں بچا رہے اس کو سرل کو انہوں نے ڈان کا نوٹفیکیشن آیا تھا اس کا ڈان لیس کو یہ بیٹھ کے سیٹل کر رہے تھے اور اس کے بدلے میں تین لوگوں کو انہوں نے قربانیاں دیں تھے سار یہ نواز شریف صاحب نے اس کے پیچھے سٹوری ہے سیرل کو انوائیٹ کرنا یہ سیڈسٹ انہوں نے کیا ہے جان بھوج کے ان کو بتایا گیا ہے جنہوں نے ان کو رسکیو کیا تھا جنہوں نے ان کو آکے سیٹل کیا تھا جنہوں نے اپنے ٹویٹ واپس کیے تھے انہوں نے کہا مزہ نہیں آگا یہ انٹرویو جو ہے نواز شریف صاحب وہ نیٹی ٹو کو دے سکتے تھے کسی کو دے سکتے تھے وہاں انہوں نے اس کا ڈان اور سیریل کہ اس کے پیچھے انہوں نے میسیج بھیجنا تھا یہ جنہوں نے رسکیو کیا تھا کہ جناب کہ آپ نے ہمارے ٹویٹس واپس لیے آپ نے بیٹھ کے سیٹلمنٹ کی یہ جنرل رحیل کے بارے میں سٹوری یہی تھی تارک عزیز نے چھاپی دی دنیا خبار میں very important story جو unnoticed گئی ہے اور بڑی اس میں credible تھی کہ ڈان لیگ سے مریم نواز کو نکالنے والے جنرل رحیل تھے جنرل رحیل نے خود فون کر کے مبارک بات دی تھی کہ آپ کا نام ہم نے نکال دیا اس میں سے اس کے بدلے جنرل رحیل extension چاہتے تھے اور جنرل رزوان ڈی جی آئی ایس ہی جو تھے یہ بات کی میں آپ کو ساتھ information شیئر کر رہے ہیں وہ بھی اس حق میں تھے کہ جنرل رحیل کو extension دی جائے ایک سال کی کیونکہ سال بعد جنرل رزوان خود اس position میں آ جاتے پہلے تین چار کی کہ وہ بھی آ کے اس سے selected ہو سکتے تھے اس کے لیے نئے آرمی چیپ کے candidate بن سکتے تھے اور جنرل باجوہ کے خلاف جو campaign لانچ کی گئی تھی بعد میں اس میں جنرل رزوان صاحب کی بقیدہ inquiry کے بعد involvement ثابت ہوئی تھی اور بڑی معافی طلافی کرا کے ان کا استیفہ لے کے ان کو بھیج دیا گیا تھا اس کے پیچھے کہانیاں ساری یہی تھی جو میں بتا رہا ہوں کہ جنرل رحیل کو یہی لالچ دی گئی تھی کہ ڈان لیگ سے نکال دیں گے تو آپ کو extension دی جائے گی ان کو ایک طرح کا لارہ انہوں لگا کے رکھا سو پہلی چیز یہ ہے کہ انہوں نے انہی کو میسے بھیجا ہے انہوں نے یہاں پہ آپ کو یاد ہو تاریخ فاطمی کو انہوں نے قربان کیا انہوں نے مشاہد اللہ کو قربان کیا تھا آئی ایس ای کو خوش کرنے کے لئے جنرل زہیرول اسلام آپ کو یاد ہو عباسی صاحب تھے ان سے استیفہ لیا انہوں نے پرویز رشید سے لیا راو وغیرہ ان کمپنی کو ڈس میس کیا اس وقت یہ ساری چیز انہوں نے کیا ہیں ڈان اس وقت برا تھا سیرال برا تھا زفر عباس سارے لوگ برے تھے خود ہی ان کا نوٹفیکیشن کہہ رہے آج وہ فون کر کے ملتان بلا رہے ہیں بلک میں آج ایک اور سٹوری دیکھ رہا ہے ہمارے دوست ہیں ملتان کے پریس کلائے کو صدر رہے ہیں ان کے نام شکیل انجوم ہے ان کے آج سٹوری چھپی ہوتی ہے ایکس پریس میں اندر کے سائیڈ کہ ائرپورٹ پہ نہیں کرنے دیا انہوں نے ان کو سیرال کا آفکور سیرال کو بلایا گیا ہے ایمرجنسی میں بلایا گیا ہے کہ ان کو جہاز بھیجا گیا ہے کیسے پہنچے یہ ڈیٹیل آنی ہے بائی روڈ ان کا کلیم تھا کہ وہ بائی روڈ گاڑی پہ گئے ہیں بچے لیں بائی روڈ کہ ان کا گاڑی پہ گئے ہیں سپیشلی ان کو وہاں پہ تکلیف کیے کہ آپ ملتان تشریف لہور بھی تو آتے رہتے ہیں اسلامباد بھی تو آتے ہیں انتظار نہیں کیا گیا یہ میاں صاحب کی ذرا نیچر دے گو اگر نہیں ابھی کرنا ہے ابھی 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 کہ ابھی ہمارا جو پسندیدہ ریپورٹر اس کو بلاؤ اور پسندیدہ اخبار اس میں ہم نے آکے خبر چھوانی ہے اور پھر ہم یہاں پہ بیٹھ کے میچ لڑیں گے تو شکیل کی میں خبر پڑھ رہا تھا پھر انہوں نے کسی کے گھر بٹھا آکے گورنر یہ رجوانہ کے وہاں پہ یہ خصوصی ملاقات کروائی گئی ہے ایک تو یہ میسیج بھیجائے گیا ہے ہمارے ان تمام جرنیلوں کو جو ڈان لیکس پہ بڑے ہڑ تھے جنرل رہیل صاحب انہوں نے سب سے زیادہ بیل آؤٹ کیا ان کو بدل میں کچھ نہیں ملا اس کے بعد جنرل باجواز صاحب کیلئے میسیج گیا جناب کہ آپ نے ٹویٹس واپس لیے تھے سب کوئی تیا تھا آپ لوگوں کو نرازگی تھی سیرل سے ڈان سے اور ہم اس وقت ان کے خلاف تھے اب ہمارا محاذ ان کے ساتھ بڑا ایک طرح کا اوپن ہے سو ایک تو یہ ان کی ایک ایمپورٹنٹ چیز آمیر صاحب سمجھنے والی ہے کہ وائد سیرل اب باتیں ہیں جو نواز شریف صاحب پہ ہیں وہ کہہ دینا ہے جو مکہ لڑائی کے بعد آپ کو یاد ہے وہ اپنے موں پہ مارنا چاہیے صحیح کہتے ہیں نیا صاحب کی ان کو میں پچھلے ہم یہاں کہتے رہتے ہیں میں کیوں نہیں ان پہ اعتبار کرتا ایک سال ان کو لندن میں میں نے عرصہ شریف نے زیودین صاحب نے باقی مارے دوست بھی تھے وہاں پہ اظہر جوید ہیں لندن میں ہم نے ان کو بڑا قریب سے دیکھا ہے اس سے پتہ یہ کیا کہتے تھے یہ دو چر باتیں کہتے تھے یہ کہتے ہیں مجھے واپس آنے دیں میں کارکل پر کمیشن بناؤں گا اور تمام فوجی جرنیلوں کو میں اس میں لاکھ ان کا ٹرائل کروں گا میں آمر صاحب سب سے بڑا تھا میں پاکستان واپس ہوں گا اور جنرل مشرف کم جتنے بھی ایکٹس آف امیشن اور کمیشن کی وہ سارے آگے پورے کروں گے جب آپ پاور میں بیٹھے تھے یہ بات اس لئے بڑی چیز بانے گی ہے کہ آپ ابھی آپ پرائم میسٹر تھے آپ کی ابھی حکومت ہے جب پاور میں بیٹھے تھے یہ بات ریمان ملے کے یہ شہری ریمان کرے دیگر لوگ کہہ وہ سمجھ میں آتی ہے اور چیز ہے آپ اس ملکے وزیراعظم رہے ہیں چار سال تک آپ نے یہاں پہ اپنے اپنے ڈی جی ایف آئی کیوں نہیں کہا آپ کے ٹرائل انکم کمل کرو آپ انڈیا کو یہ میسٹر دینا چاہتے ہیں کہ میں یہاں پہ بہت بڑی یہ فائٹ کر رہا تھا میں بہت بڑی آرمی کے خلاف جنگ لڑتا تھا آپ ہر کے جنگ نہیں لڑے تھے آپ نے آرمی کے مطابق ہی چلے ہیں جب تک آپ پاور میں بیٹھے رہے ہیں کوئی ایک مجھے بتائیں آمر صاحب انہوں نے کوئی آکے ان کو رزیسٹ کیا آرمی کو کوئی ایک چیز انہوں نے پرویز رشید کو ڈسمس کی آرمی کے کہنے پہ انہوں نے مشاہد اللہ کو ڈسمس کیا آرمی کے کہنے پہ انہوں نے طارق فاطمی کو ڈسمس کیا انہوں نے آرمی کے کہنے پہ کہیں پہ ایک اور جو ہی انہوں نے ان کو بہر نکالا ہے پاور سے یہ بہر ہوئے سپریم کورٹ سے تو انہوں نے جواب بات آپ نے کیا انہوں اگر بلیک میل ہم کریں گے ہم آپ کے ساتھ کریں گے ویسے مبارک بات بنتی ہے سر ہماری ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو جنرل جیہا صاحب نے کیا توفہ دیا سر کیا انٹیلیکچول ہمارا لیول دیکھیں آمیر صاحب سامٹیم ای ونڈر کہ جنرل جیہا نے دس سال تک اس اس ہمارے لیڈر ان کو پروڑ کیا ہے ہماری آرمی اور انٹیلیجنسی جنسیز کی پروڈکس دیکھیں جو انہوں نے پیدا کر کے دیئی ہیں یہ انہی کے پروڈکس ہیں نا سارے آج بے شک یہ ان کو آکر ڈسون کریں یا وہ ان کو ڈسون کریں میرا آپ کو پتہ ہے کنسسٹنٹ سٹانس یہ ہے کہ آرمی کو پولٹکس میں لانے کا ہے ورنہ پہلے مارشلہ لگتے تھے اس کے موجود نواز شیف صاحب ہیں اور نائنٹین ایٹی ایٹ کٹ آو ڈیٹا ہے جب انہوں نے کہا جناب آپ بیک گراؤنڈ رہے کے اب حکومتیں توڑیں اور چلائیں عامر صاحب ان کے ان کے تمال دیکھیں ان کو جنرل جہاں نے پرموٹ کیا ان کو اوپر لائے بادشاہ بنایا ان کو جنرل کیانی نے جنرل مشہرہ کے ساتھ ان کا پنگاہ نہ ہو جاتا تو یہ چیزیں ٹھیک رہنی تھی ان کی ان کو جنرل کیانی نے دوبارہ نئی لیز آف لائف دی صاحب مانے نام جتنی خفیہ ملاقات ہیں جتنے ارین میڈ سیکریٹ چھ سال کا جو ان کا ٹنیور رہا ہے یہ ساری خفیہ ملاقات ہیں یہاں پہ نواز شریف صاحب کے جو بندے تھے جان جانا شباز شریف صاحب نے چود نیسا لکھا یہ کرتے رہے سارہ دوہزار تیرہ کا الیکشن جنرل کیانی صاحب نے بقیدہ ان کو وہاں پہ آکے اچھے طریقے سے لڑوایا اور خفیہ ملاقاتیں بھی کرتے رہے سوال اس میں دو چار بنتے ہیں یہ تو ایک چیز اپنی جگہ پہ میں سارے پاڑا تھا میں نے جانا مشرف کو سنا ہے اس قسم کے یہاں پہ ویڈیو ٹیپس ہیں میرا خیال ہے جو ٹی وی انٹرویوز ہیں ہم آپ کو ساری دکھانا شروع کریں نا ایمین ان کے ٹوٹے اس کے مشرف کے دکھا دیں ہم یہ محمود درانی کے دکھائیں ریمان ملک کے دکھائیں شہری ریمان کے دکھائیں یا کسی کے دکھائیں کہ آپ لوگ جو ہیں مجھے جو تھوڑا سا ایک طرح کا دکھ ہو رہا میرے اگر آپ جنرلو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو اس مسئلے کو آپ آکے آکے ٹیکل کریں نا لوگوں کو بتائیں آپ نے پوری دنیا کے جو ہمارے ہاں ایک مطلب موسٹ وانٹڈ لوگ ہیں ابھی میں ایک سٹوری پاڑھا تھا بھی اس کی اپریل کی کہ یہ یونیٹیڈ ہماری نیشن کے سیکروٹی کونسل ہے ایک سو انتالیس ایسی انہوں نے یہاں پہ تنظیمے ریجسٹرڈ ہیں ان کے ساتھ ایسی ٹیرریسٹ جو پاکستان سے جن کا لنک ہے اس ملک کے ساتھ کیا کر دیا ہم لوگوں نے مطلب آپ جنرل مشرف کو سنیں مجھے ان کی منافقت میں سب سے زیادہ افسوس ہوتا ہے جب آرمی چیف تھے جب یہاں پہ اس ملک کے سدر تھے وہ پیس میں کرتے ہیں کہ انڈیا اگرہ جو انہوں نے کیا تھا اس میں وہ کشمیریوں کو کانفیڈنس میں لیے بغیر جو چیزیں آفر کر دیئے ٹھیک ہے حالانکہ ہم تو پیس نے کہیں مگر ان کو وہ خون ماف دے ان کو اٹے دینے ماف دے پرابلم فرق یہ ہے کلاس صاحب کہ یہاں ماضی میں بھی خر صاحب بھی کہتے رہے کہ ہم انڈین ٹیک کو پہ آئیں گے الظلفکار بھی بنتی رہی فرق یہ تھا کہ وہ فوجی حکومت تھی یہ سویلین حکومت ہے اور یاد رہے کہ ابھی بھی ان کی اپنی کومنٹ ہے اگر آپ کو اتراز تھا کہ جناب ہماری حکومت یا فوجیوں کے کہنے پہ ہم وہ نہیں کر پا رہے تو آپ رزائن کر دیتے آج رزائن کر دیں ٹھیک ہے اب جانا بریک کی طرف بڑھتے ہیں ماضی کے حوالوں سے کئی اہام اور سنگین سوالات ہیں جن کے جوابات حاصل کرنے کو شوش کرنے کے بریک لیں گے ہمارے ساتھ روئے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے پرگیاب میں ہم آپ کو خوش آمدیت کہیں گے ماضی کے حوالوں سے متعلق بات ہو رہی تھی پرویز مشرف صاحب پہ ہمارے بریک کی طرف اسکل ہم یہ کہہ رہے تھے کہ پرابلم اس کے اندر نواشیف صاحب کے یہ ہے کہ ایک تو وہ ڈومیسٹک آڈینس کو یہاں کے لیے وہ بلیک میل کر رہے ہیں ابھی کہ جناب مہر صاحب ڈیل دے دو مجھے چھوڑ دو ورنہ یا ورنہیں دوسرا وہ باہر کی دنیا کو یہ میسج دے رہے ہیں امریکہ جیسے ملکوں کو کہ جناب اگر آپ کو چاہیے پاکستان میں تو میں حاضر ہوں مجھے بچا لیں تو میں آپ کی کام آسکنگا یعنی ڈیل مانگ رہے ہیں یہی بات اگزیکٹلی حسین حکانی نے جب کی تھی انہوں نے بھی وہ جو میمو لکھا تھا وہ یہی تھا کہ جناب ہمارے ساتھ ذرا سپورٹ کریں تو یہ فوجیوں کو اس ٹھیک کرنا نا یہ اسٹیبلشمنٹ کو تو ہم حاضر ہیں تو اس وقت یہ کالا کوٹ پہن کے عدالت میں چلے گئے تھی اب اگزیکٹلی یہ وہی حسین حکانی ڈاکٹرین پیش کر رہے ہیں کہ جناب میں یہاں پہ بہت زیادہ نمائندہ ہوں اور میں بہت زیادہ پاکستان میں یہ اسٹیبلشمنٹ کے اس رول کے اور یہ نان سٹیٹ ایکٹرز اور تالبنائزیشن کا سب سے بڑے خلاب محاض میں ہوں اور یہ کلاس صاحب بریک میں بڑی صرف تفصیلین بات کریں گے ابھی بات کر رہے تھے کہ ہماری جو سپورٹرز ان کی جو نظر آتے ہیں نا آپ کو جنرلی ان کا بچاروں کا کیونکہ فوج سے اتنا زیادہ غصہ رہتا ہے کہ کوئی بھی جب فوج کے خلاب بات کرتا ہے تو وہ اس کو اپنا ہیرو برارا لیتے ہیں ہم کنسسٹنٹلی کہتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ فوج کے سیاست میں رول کے خلاب کنسسٹنٹلی رہتے ہیں دبنگ بات کرتے ہیں کھل کے بات کرتے ہیں مر اس ملک میں کرتے ہیں یہاں رہ کے کرتے ہیں اس لئے ہمیں کبھی پرابلم نہیں ہوئی ہم یہ بڑا پراؤڈلی کہتے ہیں کہ انڈیا میں اس طرح کی بات نہیں کی جا سکتی جو ہم یہاں بیٹھ کے ٹیلی ویجل میں کرتے ہیں مر ہمارے تیس سال سے کنسسٹنٹ ویوز ہیں اور اپنے ملک میں بیٹھ کے کر رہے ہیں ہم حسین کانی کی طرح مشکوک فنڈز لے کے باہر جا کے یہ باتیں نہیں کرتے لندن میں سیمینارز بھی نہیں کرتے یہاں آکے یہاں لڑے اگر یہ آپ نے لڑائی لڑنیاں ہیں جب آپ مشکوک لابیز کو مشکوک فنڈنگ پر مشکوک بات کریں گے تو ہم بھی شک کریں گے لوگ بھی شک کریں گے میں اس سے پہلے کہ جنرل مشرف پر میں ضرور بات کروں گا کہ اس ملک کو یہاں پر لانے میں ہمارے کن کن ہمارے گلیڈیٹرز ماضی میں جو ہیں کہ اس ملک کا جو حشر کے اتے ہیں عمر نے ایک بڑی اہم بات کی یہاں سے ٹیک اپ کر لیتے ہیں کہ ایک ہمارے طبقہ ہے کہ جس پہ اب یہ بڑے لوگ حیران ہوں گے وہ لیبرل طبقہ جو ہے نا یہ آرمی کی اگینسٹ یہ آرمی کی پالیسیز کے اگینسٹ کیوں ہیں ایک تو پولٹیکل رول جو عمر نے کہا وہ ہم سب اس پہ بات کرتے رہتے ہیں ایک اور وجہ ہے جو تھوڑی سی انٹرنیشنل ریزن ہے وہ پاکستان کے لوگوں کو سمجھنے بڑی ضروری ہے کہ پاکستان کا جو سوکر لیبرل طبقہ ہے نا اب موسٹی اگر ان کو فالو کریں ٹوٹر پہ کریں میڈیا پہ ٹی وی ٹاک شوز میں یا ان کے اخبارات کو یہ موسٹی وہ لوگ ہیں سیونٹی او ایٹی پرسینٹ جن کی آپ کہہ سکتے پولٹیکلی طور پر یا ادھر ویز وہ اس کے ایران کے ساتھ افیلیٹر فیل کرتے ہیں ایک لیبرلہ ہمارے ہاں ایک طبقہ ہے اب ایران کے اور سعودی عربیہ کیا آپ پتہ ہے ایک ہزاروں سال کی پرانی عرب اجم کی ایک لڑائی چل رہی ہے اب پاکستان میں کیونکہ آرمی بھیجی ہوئی ہے سعودی عربیہ میں جو یمن میں جا کے ایک طرح کا آتا ہے کہ یمن میں وہاں پہ سپورٹ دے رہی ہے یا ان کو ٹرین کر رہی ہے جو کچھ کر رہی ہے سو ہمارے ہاں جو لابیز ہیں جو پٹیکلل لبرل لابیز زیاد ہیں وہ میڈیا میں بیٹھی ہوئی یا آپ کو یہاں سوشل سیکٹروں ملے میں وہ اس لئے بھی ٹارگٹ کرتی ہیں کہ آکے اوپن لیس پہ بات نہیں کر سکتی ہیں کہ اب سعودی عربیہ بھیج رہے ہیں چیزیں کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں بد قسمتی ہے جو ہمیشہ کہتے رہتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہمارے ہاں یہاں پہ ایک طرح کی alignment ہوگی ہے کچھ طبقے کی سعودی عربیہ کے ساتھ ہوگی ہے سعودی عربیہ جو کچھ کر دے وہ جائز ہے اور ایک اور طبقہ ہے جس کی ایران کے ساتھ ہوگی ہے ایران جو کچھ کر دے وہ جائز ہے سعودی عربیہ جنو پیسے کھرچ رہے ہیں یہ رینٹہ لیبرلز ہیں لیبرلز نہیں ہیں نہیں ہے میں اسی پہ رہا ہوں ہم یہ کریں ہم لیبرلز ہیں میں نہیں چاہدہ اپنے آپ کو لیبرلز سمجھتا ہوں یہ رینٹہ لیبرلز ہیں ان کے مالی مفادات ہیں یہ مفادات میں بتا رہا ہوں کیوں آرمی پہ ہٹ آتا ہے بیسیکلی ہٹ وہ طبقے کرتے ہیں وہ میڈیا ہوسز کریں گے وہ گروپس کریں گے ٹی وی کے ٹاک شوز کریں گے جو آپ کو ٹوٹر پر ملیں گے جن کی زیادہ افیلیشن ایران کے ساتھ ہیں اور وہ سعودی عربیہ میں پاکستان آرمی بھیجنے کے خلاف ہیں وہ وہاں پہ ہٹ نہیں کر سکتے ultimately وہ پھر آ کے جیلی کسان کے لوگ ڈھونڈتے ہیں جو فوج کے سامنے کھڑے ہو جائیں اب نواز شریف صاحب چار سال فوج کی گیم کھیلتے رہے ہیں سارے کا سارے وہی کام کے جو آرمی کہہ رہی تھی اور آج ان کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں subtلی جو ہے وہ ہیرو بن گئے ہیں اب ان کو مکہ یاد آگے نواز شریف صاحب کو میں نے یہ بھی کسی کو مارنا تھا میں نے وہ بھی مارنا تھا میں نے کارگل پہ بھی بات کرنی تھی کہ وہ ہمارے وہاں پہ آگے تین ہزار انہوں نے کرے سو یہ بڑا ضروری ہے ہمارے اس کا جو ہمارا یہاں کا رینٹ لیبرل ہے یہ ایرانیان محبت میں یہ ایرانیان ہمارا ایک یہاں پہ یا اس کے اکوزلی امریکہ کی محبت میں امریکہ سلاحی سعودی ریبی اس میں کارکے کیونکہ پاکستان آرمی کو یہ بریکٹ کرتے ہیں کہ امریکہ کی انٹریسٹ واج کرتی ہے یا سعودی ریبی کے کرتی ہے اکیسٹ ایران یہ وہ پورا طبقہ ہے یہ پورا گروپ ہے پورا گروہ ہے جو اٹیک کرتا ہے یہ ساری چیزیں ہیں ڈاللیٹس اٹھا کے دیکھ لیں اب ٹوٹر دیکھ لیں میں اب آپ کو میں نے ایک بریکٹ کر دیا آج کے بعد آپ ان تمام لیبرلز کو اس آپ کنٹیسٹ میں دیکھنا شروع کریں آپ کو بہت ساری چیزیں بڑی آپ کو آسانی سے سمجھنا شروع ہو جائیں گی آپ آتے ہیں آرمی کے رول پہ جو اس پہ کی مجھے کارک پرسوں سے جب سے یہ چیزیں ہیں ایک ذاتی سا دکھ فیل ہوتا ہے کہ اس ملک کے ساتھ ہماری ہماری سیویل ملٹری ایلیڈ نے کیا کر دی ہے اپنے بچے ان تمام کے سر اب جنرل مشرف کے بچے کہاں پہ امریکن سیٹیز ہیں بلال وہ بوسٹن میں رہتا ہے ٹھیک ہے سر ہمارے جنرل یہ جو تھے ہرحیل صاحب ہیں ساری ان کے بچے بہر ہیں ایسے میں رکھ لیا کیانی صاحب کے بچے وہ بہر ہیں سر ایسے آگے دیکھیں جو ہمارے ڈیفنڈر بنے ہوئے ہیں سار جو اس ملک کی بڑی غیرت کے ہمیں وہ بتا رہے ہیں اس میں رمان ملک صاحب نہیں سنبھالے جاتے جناب رمان ملک کے اپنے بچے سار آپ پتے بریٹش نیسل ہیں چود نصار علی خان صاحب آگے ہیں ہمارے سامنے سار اپنے بچے ان کے امریکن نیشنلس ہیں بیوی بچے سار میں لمبی لیسٹ آپ کو دے سکتا ہوں اس ملک کا وزیر خارجہ نواز شریف سے سٹارڈ ہونا نواز شریف صاحب سے لے گئے اپنے بچے بریٹن کے ہیں اور جنگ وہ ہماری لڑے ہیں اپنے جتادیں وہاں رکھی ہیں بچے ادھر ہی رکھے ہوئے ہیں اس کے بعد اس ملک کا وزیر خارجہ وہاں دبائی میں وہاں پارٹیم جاب کرتا ہے سار آپ کے ملک کا وزیر داخلہ وہاں پہ کرتے ہیں جاب کرتے ہیں آپ کے سعود ایرہ میں کسی اب کے شیخ صاحب کے پاس اپنے بچے پراپلٹیز انہوں نے بہر سکے اور کے خاج آصف کے بچے بھی امریکن نیشنال ہیں سار اپنے بچے وہاں پہ رکھے ہوئے ہیں اور میں جنرل مشرف کے انٹرویو سن رہا تھا جنرل محمود درانی صاحب کو سنے مشرف صاحب یہ کہتے ہیں کہ حکانی بھی ہمارا ہیرو تھے وہ آ کے یہ فرماتے ہیں کہ یہ جناب جماعت الدعوی بھی ہماری ہیرو ہے وہ لشکر تیہ بھی ہیرو ہیں وہ کہتے ہیں میرے دوست ہیں یہ پاکستان کا سابق آرمی چیف کہتا ہے سر اس ملک کے ساتھ کسی کو تھوڑے سی ہمدردی ہے اور ابھی بھی ٹی وی چینل پہ ہمارے تمام انکرز ان کو لیتے ہیں وہ بیٹھ کے پوری کے پوری ڈیٹیل پوری دنیا کو بتاتے ہیں کہ جناب کہ ہمارے ہاں اتنے ٹیرریسٹ مجود ہیں اور میرے فیوریٹ ہیں یہ جنرل مشرف کہتا ہے اور وہی آپ کے حافظ صاحب ہیں چوبرجی پہ وہ شریعہ عدالت لگاتے ہیں آپ ان چیزوں سے جب اگنور کرتے ہیں جب ملک کا صحبہ کار مچھے مجھے جنرل جیاؤ دین بٹ یاد آرہے جن کو جنرل مشرف نے گرفتار کیا تھا جو ان کی جگہ بار اکتوبر کلا کر رہے تھے اس جنرل مشرف نے کوئی اچھا کام کیا تھا جنرل بٹ کو گرفتار کیا تھا پتہ وہ ٹی وی چینل پہ کیا فرما رہے تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ نان سٹیٹ ایکٹرز ہماری فاسٹی یہ ڈیفنس لائن ہے آج بھی کسی ریٹائر برگیٹر کو آپ کسی ریٹائر جنرل کو ٹی وی پہ یہ پوچھ لیں ان کے بارے میں یہ تنظیمیں ہمارے ہاں یہ جو ہم نے دنیا جہاں کا ہم نے سارے کٹھے کیوں ہیں آپ کو پتہ پہلا کیا جواب دیں گے وہ کہتے ہیں ہمارے ہیرو ہیں یہ جنرل حمید گل صاحب سے پوچھ لیتے آپ جنرل جہاں سے پوچھ لیتے آپ کسی ریٹائر فوجی افسر سے پوچھ لیں کہ جناب یہ نان سٹیٹ ایکٹرز ایک سو انتالیس یو این او میں جو لسٹیٹ ہیں ایک سو انتالیس اینسے وہاں پہ گروپ داشتگارد جو بہن ہیں وہ پاکستان سے ریلیٹڈ ہیں آپ مجھے سمجھیں اپنے بیوی بچے بہن بائی جدادیں آپ نے بہر رکھ لی ہیں یہ بیس کروڑ کے یہاں پہ عوام کو آپ نے یہاں پہ چراغ گاہ سمجھا ہوا ہے آتے ہیں چرتے ہیں چلے ہیں کہ ہم لوگ آپ کے لئے تنخائیں کمائیں آپ کے لئے ٹیکسز دیں آپ کو عیشہ کروائیں یہاں محل لے کے دیں چالیس چالیس گاڑیاں لے کے دیں آپ فارم اوز لے کے دیں اور بدلے میں تمام دنیا کے جو داشتگارد ہیں جن کے پیچھے دنیا لگی ہوئی ہے ان کو پاکستان میں لیں اور پوری قوم کو تیار کرنے اب ہم ان سے لڑیں گے آپ کو جب یہ پتہ تھا کہ ہمارے لوگ گئے ہیں اگر نواز شریف نے پہلی بات رہی کہ نواز شریف کی بات میں ہم اس لئے مضامت کر رہے ہیں کہ نواز شریف نے غلط این پر بات کیے جب آپ وزیراعظم تھے بیان یہ سے کوئی اتراز نہیں جس طرح ہمیں ہم بلوچستان میں جب انڈیا انوارلمنٹ ہوتی ہے کلبوشن جادہ وہ ہوتا ہے اس کی بھی اس طرح ہی کرتے ہیں ہمارے پہ بھی جب انگلیاں اٹھتی ہیں وہ نہیں ہے بیان یہ بھی اتراز نہیں ایجنڈے پہ اتراز ہے کہ نواز شریف نے ایک ایجنڈے کے ساتھ یہ بات کوئی ہے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں اپنے ہمارے جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کے گروہ ہیں حضور یہ پبندیاں سارے سویلین پہ رکھی ہوئی ہیں آپ نے آپ نے اس کو ان کو پیغام بیجا جو یہ کہتا ہے حافظ سعید میرے ہیرو ہیں اور لشکر تیبہ اس ملک کے سب سے بڑی وہ کہتے ہیں کہ جناب ایک اچھی جماعتی جنب نواز شریف ابھی کہہ رہے کل پر سو کہہ رہے انہیں کبھی بھی بلا لو یہی کہتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رائٹ ہمیں ہیں کہ ہم یہ بیان دیں گے کہ کون اس ملک میں تنظیم جو ہے ہماری جنڈے پہ چلتی ہے تو وہ پیٹریارٹک ہے وہ اچھی ہے وہ انڈیا میں کاروائیں کریں یا انڈیا ہمارے ہاں کریں اگوانستان میں کریں وہ لویلسٹ ہیں سویلین اس پہ آکے ہماری محبتیں دیکھیں ہمارے نخرے دیکھیں جس ملک کو اس سال تیرہ عرب ڈالر کا لون چاہیے اپنی تنخائیں پوری کرنے کے لیے وہ پوری دنیا سے لڑ چکے اور ابھی بھی لڑنے کو تیار ہیں آپ نے وہ کہتے ہیں مولے کو شباہ سے لڑا دیا اور کوئی اس پہ ڈیبیٹ کرنے کو تیار ہیں کوئی بات کرنے کو تیار ہیں سابق آرمی چیف آپ کا آپ کوئی جنرل بیٹھتا ہے نواز شیف کی اس مضمت کو وہ اس طرح لے کے جانا چاہ رہے ہیں کہ جس سے وہ یہ نون سٹیٹ ایکٹرز اور اس طرح کی فورسز کو سٹرنگتن کرنا نہیں ہمارا بیانیاں بالکل جو ہمارا ڈیکلیرڈ ہے وہی ہونا چاہیے کہ ہم ان کو قرب کر رہے ہیں اور وہ ہونا چاہیے نواز شیف کے ایجنڈے پر اتراز ہے کہ جس کی وہ کہہ رہے ہیں اس کا ماضی ان کی ایکشنز مطابقت نہیں رکھتے ہیں ان کے آج کے بیانیے سے جب بریک سے واپس آئیں گے گفتگو کا سلسلہ یہی سے آگے بڑھے گا اور ایک اہم سوال اس کا جواب بھی جاننے کوشش کریں گے کہ کیا اب جتنے بھی پاکستان کے دشمن ہیں ان کو موقع مل گیا ہے کہ عالمی سطح پر پاکستان کو دہشتگر ریاست ڈیکلیر کروایا جا سکے ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے بریک کے بعد ایک بار پھر سے پرگیام میں ہم آپ کو خوش آمدیت کریں گے کلاسہ صاحب پاکستان اس حال میں جہاں سے بھی ہے سب نے اپنا اپنا حصہ ڈالا مگر قیمت کیا آپ کو موجہ اور بائس کروڑ عوام کو چکانا پڑے گی اب بھی نہیں میں وہی اس پہ دو چر سوالات چھوڑنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ ہم ایک اور سٹوری پہ جائیں بڑے اہم ہے کہ آپ کی چالیس سال کی اگر ہم نے پراکسز لڑی ہیں اس ریجن میں جس کے کہنے پہ پہلے امریکہ کے کہنے پہ لڑی ہیں پھر ہم نے خود لڑی ہیں اب آخر پہ بچ بچ آگے انڈیا اور پاکستان آپس میں لڑی ہیں اس سے ہمیں کیا ملے ایڈ اینڈ آف دے دے اس ملک کو تیرہ رب ڈالر چاہیے ہیں تنخواہیں پورے کرنے کے لئے آمر صاحب تیرہ رب ڈالر یہ کہنا آسان ہے اور ٹیکسز دے 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 قوم مر گئی آپ نے ان کا خون چوس لیا ہے ایک کارڈ میں سے چالیس روپے کا کارڈ دیں چالیس روپے یہ کھا جاتے ہیں یہ پیٹرول کے لئے چالیس روپے آپ کو پنٹالیس روپے آپ پر لیٹر آپ ان کو پیسے دے رہے ہیں ان کی آیاشیوں کے لئے اور ایڈ ایڈ آف دے دے ہماری جیب میں کتنا سار آیا ہے سر بیلنس کہ تیرہ رب ڈالر نہیں ہے چار سالوں میں چالیس رب ڈالر ہم نے لون لیا ہے جس کے لئے شہدائندہ آنے والے مہینوں میں ہمیں گٹنے کے بال جو ہے آئی ایم ایف کے بعد جانا پڑے ہیں یہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دیں گے سر شارٹ کٹ ہے یہ قوم سے یہ پورا لہو آ کے آپ کا چوز کے جاتے ہیں ہمارے ہاں ایک ہماری آرمی ہے ہمیں ایک عدد جو اپنے آپ کو ہم کریٹر نیوکلئر ملک ہیں ہمیں بیٹھ کے کچھ پالیسیز کو ریورس کرنے کی ضرورت ہے اب نکل ہیں اس سے وہ جنرلز یا ایرہ سے یا پچھلا ایرہ جو ہم نے گزاری یہ ملک اس وقت زیادہ سیریز ڈینجرز یہ فیس کر رہے ہیں ریشنلزیشن کی ضرورت ہے اس ملک کو اور مجھے جو ایک زیادہ خوف ہے آمر صاحب کہ وہ لوگ جن کے سٹیک یہاں پہ نہیں ہیں جن کے بیوی بچے جدادیں نہیں ہیں وہ بیٹھ کے ہمارے جنگل آڑے جسے مجھے زیادہ خطر ہے بکاس دیو بل سٹرائی کے ڈیل ویڈ دیر ماسٹرز کال کو یہ آپ کے برٹن کے ساتھ کریں امریکہ کے ساتھ کریں یا دیگر ملکوں ساتھ بیٹھ کے ڈیل کر لیں اب جنہ مشرف صاحب خود کہتے ہیں میں نے ایک کرر روپیہ کیش لے لیا تھا اسے آپ کے سعودی بادشاہ سے کینگ عبداللہ مجھے بہت پسند کرتے تھے آپ بتائیں جو سعودی عربی سے ایک کرر روپیہ کیش لے لے گا وہ سعودی عربی کے بات نہیں مانے گا یا ہمارے یہاں پہ انٹرلیکچول دانشوار جو ہیں جن کے ایران کے ساتھ ہیں وہاں سے ایک فیور لیتے ہیں سو مجھے صاحب سے زیادہ رونا ہے کہ یہ آ رہا ہے عمر صاحب نواز شریف صاحب کے پاس چانس تھا کہ یہ بیٹھ کے انڈیا کے ساتھ تلوکہ ٹھیک کرتے ہیں ہم اس میں بھی کل بات کریں گے انڈیا نے کیسے بیٹھ کے اس کو نواز شریف کے ساتھ چیزیں ٹھیک نہیں کی انہوں نے ان کو سیریس نہیں لیا وہ ایک علیہ دا ایشو جس پہ ہم آ کے ابھی ٹائم نہیں ہمارے پاس آ کے تفصیل سے بات کریں گے لیکن اس ملک کو اگر کوئی بچانا ہے بچا سکتے ہیں لوکل آپ کی انڈیجنیس آپ کی لیڈرشی بچائے گی آمیر صاحب جس کے اس ملک میں بیوی بچے سٹیکس اور پراپلٹیز ہوں کے سر وہ اس ملک سے بچائے گا وہ لوگ جو بہر کے جن کے بچے بہر رہتے ہوں وہ بہٹ کے آپ کے حافظ سعید کو لکھوی کو ازار مسود کو یا دیگر لوگوں کو بہٹ کے ان کو ہیرو بنائیں گے ان کو پیمپر کریں گے اپنے بچوں کے لئے ہیرو نہیں بناتے اپنے بچوں کے لئے انہوں نے یورپ چنہ ہوا ہے ہمارے لئے انہوں نے کن لوگوں کو چنہ ہوا ہے جنب یہ ایک گروپ ہے کسی ریٹائر فوجی سے پوچھ لیں وہ کہتا ہے یہ نان سٹیٹ ایکٹر ہماری فارسٹی ڈیفینس لائن ہے ہم جو اس کی فارسٹ ڈیفینس اپنی آرمی کو سمجھتے تھے خدا نہ خواہ سب کی گاملہ ہو جائے آرمی کے جنرل جو ہے ریٹائر وہ کہتے ہیں ہم نہیں ہیں یہ نان سٹیٹ اکٹر ہم نے آپ کو پال کے دے دی ہیں دنیا جانے آپ جانے سر اس سے رومانس نکلو اور مجھے پوری امید ہے کچھ تھوڑی سی ہارسٹ مہت پتہ ہے کہ جنرل باجوہ جو ہے وہ ایک طرح کے ڈیفرنٹ ان کی اپروچ ہے لیکن جس طرح چیزیں جا رہی ہیں ایک اکیلا جنرل کچھ نہیں کر سکے گا آپ کو بہت سارے رسٹرکچنگ کی ضرورت ہے اپنی تھنکیں کی ایک سو میں بار بار کیوں کہہ رہا ہوں ایک سو انتالیس جو ٹیررینسٹ آرگنزیشن ہے ان کا کسی نہ کسی حوالہ سے پاکستان سے تلوک ہے یار اپنے آپ کو ہم دیکھیں اپنا ملک دیکھیں اپنی ہم انکم دیکھیں خرچے دیکھیں مجھے تیرہ رب ڈالر ہالانکہ میری تول سے نہیں جانے مجھے وہ نہیں سونے دیتے کہ یار اب کس سے لے کے آنگے یہ ڈالرز میں چاہیے ہیں ہمیں جو ہے نواز شریف صاحب پہ جنڈے پہ اتراز ہے ان کے مقصد پہ اتراز ہے کہ مجھے کیوں کہہ رہے ہیں ہمیں اس بیانیے پہ بالکل اتراز دی ہمیں اس بیانیے کو اون کرتے ہیں کہ ہمیں یہ تمام جو ملٹنٹس ہیں مذہبی شدت پسند گروپ ہیں اور یہ ٹرررسٹ ہیں ان کو کنٹرول کرنا ہے تاکہ دنیا کے لئے اپنے لئے آپ ملک بچانا ہے تو یہ کرنا پڑے گا ان کے لئے نہیں کرنا پڑے گا آپ کو اپنے لئے کرنا پڑے گا اس میں بات جاری رکھیں گے بیعت جاری رکھیں گے نواز شریف صاحب کا ڈینجرس جیسے آمیر نے کہا بلیک ملیں گے اس وقت کرنا یہ بلکل بلیک ملک میں آتا ہے کہ مجھے ڈیل دیں مجھے بہر جانے دیں مجھے جو اربو روپے میں نے لوٹ لیں اس ملک اور قوم کو وہ مجھے بچانے دیں لہذا he's ready to go on an extent آنے والے دنوں میں مزید بام شیل کی توقعوں رکھیں اگلا بیان ان کا میں ابھی سپریٹیٹ کاروں کارگل پہ آنا ہے چلیے دیکھیں اگلا سب اترا زیادہ